ترمزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 2402 آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ قیامت کے دن جب آئیں گے نا تو وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ ٹرائلز اور ڈفکلٹیز ملیں ان کو بہت بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کو دنیا میں بہت آزمایا گیا جن پر بہت ڈفکلٹیز آئیں بہت بڑے بڑے ٹرائلز آئے سوچے وہ لوگ جو اپریس ہوئے بہت زیادہ جن پر ظلم کیا گیا جن پر یعنی ظلم و بربریت کی داستانیں کھول دی گئیں مطلب وہ لوگ جس طرح ہم کشمیر میں سنتے ہیں یا برما میں یا افغانستان میں یا عراق میں یا مختلف جنگوں پر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو اپریس کی گیا پلسپین میں یعنی وہ لوگ جن پر بڑے ظلم ہوئے وہ جب قیامت کے دن ہم جیسے لوگ جو ہیں جن کو اتنا زیادہ نہیں آزمایا گیا وہ جب ان لوگوں کی حالت دیکھیں گے نا تو کہ ان کو کتنے انام مل رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کینچیوں کے ساتھ ہماری خال کاٹتی جاتی کہ آج ہمیں بھی وہی عجر ملتا جو ان کو مل رہا ہے آج جب ہم دنیا میں ہوتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ نہ ہماری خال کو کاٹ دیا جاتا چیر دیا جاتا تاکہ آج ہمیں بھی وہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے نا اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا جرس حباب ہوتا ہے ابن القیم کی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ بھی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے راضی رہتے ہیں اللہ تعالی ان کا نام ان ریجسٹرز میں لکھوا دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور جو لوگ مصیبت میں صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں all fall باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی دیونہ تقدیر پر راضی نہیں ہوتے اللہ تعالی ان کا نام حالقین میں لکھوا دیتا ہے وہ لوگ جو کہ ہلاک ہوگئے وہ لوگ جو کہ برباد ہوگئے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا پھنے خواہ سمجھ لیں ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا علم کتنا ہے اتنا سا یعنی ایک نمک برابر تو ہمارا علم ہے لیکن اس علم کے بدلے میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے ہمیں پتا ہو کہ اللہ کا ایک ایک فیصلہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ تو impossible سی بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو جب بھی آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے جب آپ اللہ پر trust کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جو بھی ہوا ہے اللہ کی رضا سے ہی ہوا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے تو اگر اللہ کی اجازت سے ہوا ہے میں بھی راضی ہوں اس پر میں راضی ہوں اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی ہاں مجھے اس وقت خیر نظر نہیں آرہی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آرہا کیسا کیوں ہوا لیکن یقینن اس میں سے خیر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چپتا ہے اس کے عوض بھی آپ کے کتنے گناہ ماف ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یعنی خوشی سے ایکسپٹ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو پورا ایکسپٹ کرتا ہوں جس چیز میں اللہ کی مرضی ہے خدای کے سب مجھے قبول ہے تو پھر آپ کی زندگی میں ہم میریکلز ہوتے ہیں جب آپ یہ ریالائز کرتے ہو کہ جو بھی مسئبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے مجھے زلیل کرنے کے لیے نہیں آئی جو بھی مسئبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے میں نے اس پہ اللہ تعالی سے راضی رہنا ہے میں نے ہر حالت میں کہنا ہے الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جس بندے کا یہ رویہ ہوگا انشاءاللہ رحمان وہ ہمیشہ سرخروع اور کامیابی ہوگا دین کی باتیں کہلانا سکھائی جاریہ ہے سواب کے لیے سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک